سر یہ ابھی سمسد میں ہم پارلیمنٹری ورڈز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ سے اب ایک بات سنیے ایک بات سنیے ہم تو جو کتاب جنہوں نے چھپایا ان سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پروسیجر پر تو بات کر لو پارلیمنٹ کے رولز پر تو بات کر لو بل آتا ہے سرکار کا ایک ہی دن میں بل آتا ہے ممبرز کیسے پڑھیں گے اور اس کو سٹینڈنگ کمیٹی ریفر نہیں کرتے وہ کیا رول پروسیجر میں نہیں ہے رول پروسیجر کے دنے سٹینڈنگ کمیٹی آپ سٹینڈنگ کمیٹی ریفر نہیں کرتے اور ان پارلیمنٹری ورڈ کے دور کی بات وہ اہم نہیں ہے کنٹیکسٹ اہم ہے کنٹیکس جو کنٹیکسٹ ہوگا ہے اہم ہے اب کنٹیکسٹ کیا ہے کہ میں بولوں گا کہ میں موڈی سرکار پر پھول پھک کے ماروں گا کیونکہ آپ نے نوجوانوں کو بیروزگار بنا دیا میں کہوں گا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ میں دیش کے بدان منتری اور ان کی سرکار پر پھول پھک کر ماروں گا کیونکہ دیش کے وہاں کا مخدر بیروزگاری بنا دیا تو کیا پھول کو ان پارلیمنٹری بنا دیں گے آپ نہیں پھول پھول برسا کے ماروں گا اور یہ کہوں گا کہ بھاؤ پھول برساؤ موڈی سرکار پر کہ انہوں نے بھارت کے نوجوانوں کو بیروزگار بنا دیا تو کیا وہ ان پارلیمنٹری ہو جائے گا کنٹیکس ایمپورٹنٹ ہے یہ یہ لفظ کی بحث میں مت جائیے رولز کو پروسیجر کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ارے پھر بل آتا ہے سینڈنگ کمیٹی نہیں جاتا سینڈنگ کمیٹی کیوں نہیں جاتا بھائی سمبیدھان میں جو کانسٹیوشنل ویلیوز ہے اس پر کام کریے معلوم ہے نہیں کانسٹیوشنل ویلیوز کانسٹیوشنل مورالٹی کچھ ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں بلکل ہونی چاہیے یہ ڈیسنسی اور ڈیکورم ہے کہ آپ اسی دن بل لائے لیتے ہیں سپیکر صاحب سے ریکویسٹ کر لے کے منا لیتے اور اسی وقت آپ پاس کر لیتے ہیں نام پڑ سکتے نام سمجھ سکتے بھائی دیش کی جنتہ کو ہم جواب دیں اگر کوئی بل لاتے خانون مناتے تو ہم کو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے سینڈنگ کمیٹی کو جانا چاہیے لیکن سر یہ کتنے کتنے نہیں لینگویج ایمپورٹنٹ نہیں ہے مادم کنٹیکس ایمپورٹنٹ ہے کنٹیکس ایمپورٹنٹ ہے تو لینگویج کسی بھی طرح سے پاک کرتے ہیں نہیں ان پارلیمنٹری دیکھئے آج کے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی ان پارلیمنٹری ورڈ بول دیا بول دیا اور ما شاء اللہ سے اے نائی اس کو لائیو ٹیلی کاس کر دیا جیسا کہ ہمارا کرتے ہیں ریپبلک کرتی ہے اے بی پی کرتا ہے ہمارے جی ٹی وی پرسات صاحب کرتے ہیں آپ لوگ ما شاء اللہ ہمارے بہت خریبی دوست ہیں لائیو ٹیلی کاس کر چلا گیا اب بات میں ایکس پنچ ارے ایکس پنچ کے معنی کیا ہے اسی لئے کرو کنٹیکس ایمپورٹنٹ ہے اگر میں کہوں گا کل پارلیمنٹ بحث ہوگی بیروزگاری کے اوپر میں کہوں گا کہ میں موڈی سرکار پر پھول برسا کر ماروں گا کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کے بیروزگار بنا دیا تو کیا پھول کو انپارلیمنٹری کر دیں گے سمجھئے یہ ہے کہ ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ رولز اور پروسیجر کو آپ امپروف کریے کانسٹیوشنل ویلیوز کانسٹیوشنل موریلیٹی کو کریے آپ بتائیے آپ پارلیمنٹ کتنے دن بیٹھ رہا ہے بھائی مانسون سیشن اٹھارہ تاریخ سے بارہ اگستہ کیا ہوگا بھائی اس میں کیا بحث کر پائیں گے ہم جب سال شروع ہوگا تو آپ ایک سال کا کیلینڈر بنا دیجئے کہ اتنے دن بجٹ سیشن اتنے دن مانسون سیشن اتنے دن ونٹر سیشن ہوگا کیلینڈر بنایئے نہ آپ نہیں بناتے آپ رول آپ انپارلیمنٹری ورڈز کی باگ کر رہے ہیں کیا یہ انپارلیمنٹری نہیں تھا کہ سپیکر پیچھے بیٹھا ہے پدان منتی سامنے بیٹھا ہے انپارلیمنٹری نہیں تھا یہ کتاب لکھنے والوں سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ میرے سوال کا جواب دوجہوں نے کتاب لکھی آپ گیانی ہیں آپ سارے دیش میں گیان بات رہے ہیں اتنی موٹی کتاب تھاپے آپ نہیں بول سکتی آپ کیونکہ آپ کو اپنی نوکری کا در ہے بولیں گے پدان منتری سامنے سپیکر پچھے انپارلیمنٹری تو نوکری چلے جائے گی آپ کی سر ایک سوال سر ایک سوال ایک سوال سر آپ سہریں ہیدراباد کے سانسد ہیں بی جے پی ابھی کارکارنی کی پیٹھک ہوتی ہے اس میں یہ بات کھل کے آئے تھی کہ ہیدراباد سہر کا نام بھاگے نگر کریں گے اس پر آپ کو کیا کریں ایسا ہے نا نوکری نہیں گئے سکتے نام بدل دو چین کو بھگا نہیں سکتے جو ہزار کلیوڈر خفزہ کر کے بیٹھا ہے نام بدل دو ہاں پیٹرول ڈیزل کی خیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں نام بدل دو پندرہ دو کارکارنی کا وعدہ کیے تھے دو ہزار چودہ میں نام بدل دو تریڈ ایم بیلنس کو امپروف کریں گے نام بدل دو دالر کو چالیس اوپے کریں گے نام بدل دو ہیدراباد میں سیلا بایا ایک پیسہ موڈی سرکار نہیں دیے نام بدل دو یہ سب ان کا معاملہ یہ ہے نفرت آپ تیلنگانہ میں پھیلائیں گے تیلنگانہ کی عوام آپ کو دھتکار دے گی محبت کو عام کرو آپ نفرت پھیلانے کوشش کر رہے تیلنگانے کے عوام ریجیکٹ کرے گی اس کو اور یہاں پر تیلنگانہ کی فیلنگ ہے اس کو سمجھو آپ یہ دیکھئے جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ بھارت میں تیلنگانہ میں بیروزگاری ایک بہت بڑا برننگ مسئلہ ہے اور اگر ہم یواؤں کو صحیح راہ نہیں دکھائیں گے ان کی اس عمر کے حصے میں ان کو کنسٹرکٹیو اور تعمیراتی کام کی طرف ان کو لے کر نہیں جائیں گے تو سوسائٹی میں انسٹیبلیٹی پیدا ہو سکتی ہے اور ہماری بدبختی ہے کہ کے اندر میں کئیسی سرکار ہے جس نے روزگار پر کوئی کام نہیں کیا صرف جھوٹ بولتے ہیں اسی لیے آج ہم نے ہمارے پارٹی آفیس میں کئی ایسے ہم نے فنکشنز کرتے ہیں اب پندرہ سو ویکنسیوں کی ضرورت ہے آہ آہ بگ باسکٹ ایک سپس کمپنی ہے انہوں نے ہم سے کانٹاک کیا تو ہم نے کہا آئیے ہم پورے ہمارے آہ کانسٹنسی میں اعلان کروائے سوشل میڈیا سے الیکٹرونک پرنٹ میڈیا سے ہمارے آہ سنگٹھن کے لوگ بھی گئے جمع کیے لوگوں کو تو مقصد یہ ہے کہ ان کو نوکری ملے اور اگر وہ آٹھ نو خنٹے کام کریں گے ڈیلیوری ایگزوکیٹیو کا تو کم سے کم ان کو وہ محنت کے اوپر ان کو تیس سے پہنتیس ہزار ملیں گے اور ہم تو یہی پیغام دے رہے ہیں بھارت کے وہاں کو کہ محنت کرئے کنسٹرکٹیو کام کرئے محبت کو عام کرئے اور اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھئے کیونکہ یہ جو طاقت بھارت کی آج ہمارے پاس ہے وہ یہ یوہ ہے کل کا مستقبل نوجوانوں کا ہونے والا ہے کل کا مستقبل موڈی جی کا نہیں ہونے والا ہے بھارت کا مستقبل یہ یوہ ہے تو اس لئے ان کو کنسٹرکٹیو تعمیراتی کام کے طرف لگانا ان کو روزگار دینے کی کوشش کرنا ہے اور اسی ایک چھوٹی ہم اپنی درستے چھوٹی کوشش کر رہے ہیں اور میں بھارت کے بلکہ میرے کنسٹنسی کے نوجوانوں سے اپیل بھی کیا ہوں کہ محنت کرنے سے مت کترائیے چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو آپ محنت کرو کیونکہ جب آپ محنت کریں گے تو حق اور علال کی کمائی کمائیں گے آپ اور آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھا ہے ایک مسلم محیلہ یہ جو لوگ آپ کی ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر آپ کے بڑے بڑے دباؤ دیا دباؤ دیا جا رہا ہے وہ کیا ارے آکے دیکھو یہاں پر ایک مسلم محیلہ ہجاب نخاب پہن کر بھول رہی ہے میں پانچ سال سے کام کر رہی ہوں موٹر سائیکل پر ڈیلیور ایگزیکیوٹیو ہوں تیس ہزار روپے کماتی ہوں یہ یہ چہرہ آپ لوگ دکھانا چاہیے مسلمانوں کا ایک مسلمان ہسبنڈ اور وائف دونوں ڈیلیور ایگزیکیوٹیو ہے یہ بڑا یہ چیز کو دیکھیں آپ لوگ یہ جو ٹرانسٹرومیشن جو ڈیولپمنٹ مسلم سوسائٹی میں ہے اس کو محسوس کرنی چاہیے